موسیقی رہی ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں بہت کہتے ہیں یورپ جاؤں گا میں بڑی آزادی ہے اور ہیمن رائٹس اور ہیمن رائٹس میں نے کہا بھائی جان اب بڑا خطرناک ہو گیا ہے معاملہ ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا جوان ہو وسیم سے شادی کر لے آپ شادی کی فکر کر رہے ہو وہ بہو وسیم کو بنا کے لے آئے ان کے ہاں اب یہ چیز بری اور آپ کا بیٹا بھی کسی کا دامان بننے کے بجے بہو بن جائے کیا خیال ہے بھائی ان کے ہاں یہ چیز بری بولو نا نہیں ہے اس میں کیا ہے وہ بھی راضی یہ بھی راضی تو مولویوں کے پیٹے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے یہ مذہبی لوگوں کے پیٹے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی کا دل نتخوا ہو بس وہ کیا کہتے ہیں کسی کا جو دل توڑے گا وہ برا ہے جو دل جوڑے گا وہ کیا ہے اللہ کیا کہتا ہے دین جوڑو پہلے ساو لوگوں کے دل ٹوٹے اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے پہلے اللہ ہے بعد میں مخلوق ہے آپ نے یہ نعرہ اکثر لبرل لوگوں سے سنا ہوگا بہت دفعہ یہ نعرہ کہ پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اس کے بعد مذہب کا بہت اچھا ہے اصل میں اسلام کیا کہتا ہے پہلے انسانوں کو بنانے والے اور انسان کا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے جس نے بنایا اس کے بعد انسانوں کا آپس میں رشتہ ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی آپ خالق کو تو اپنی ڈشنری سے ہی نکال رہے ہو جس نے جو بنانے والا ہے لبرل لوگ جو ہمارے لبرل طبقہ ہے نا وہ خدا کی تو بات ہی نہیں کرتا کہتے ہیں انسانیت انسانیت بھئی پہلے خالق مخلوق خالق کہتا ہے سو بار لوگوں کا دل ٹوٹ جائے آپ نے خدا کوئی ناراضی میں لوگوں کے دل کو جھوڑنے کی کوشش نہیں کرنی خواتین لڑکیاں فون کرتی ہیں ہمارا بوائی فرینڈ تھا میں نے تعلق ختم کر دیا ہم نے پردہ کر لیا وہ دل ٹوٹ گیا وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے کسی کا دل دکھانے گا میں گناہ تو نہیں ملے گا اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تو نہیں ملے گا میں ان سے کہتا ہوں اسے فون کر کے کہہ دو کہ جس کھمبے سے تُو نے چپکنا ہے چپک لے تجھے نہیں مل رہا تو مفتی صاحب ہیں وہ ان کو دو تین کھمبے معلوم ہیں وہ تجھے خود بتا دیں گے وہ بتا دیں گے وہ بہت بہترین بجلی ہے اس میں دور سے بھی چپک جائے گا تو وہاں جاکے کراچی کے کھمبوں میں یہ فیسلیٹی الحمدللہ ہے کہ گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے برسات کے مہینے میں آپ کھمبے کے تھوڑا سا قریب آئیں وہ خود آکے گلے ملے گا آپ سے حقیقت ہے بارشوں میں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کھمبے خود آکے گلے مل رہے ہوتے ہیں آپ سے تو تو وہ خواتین کہتی ہیں وہ بچارہ رو رہا ہے وہ نراز ہو رہا ہے بھائی سو بار ایسے آدمی کا دل توڑو عورت کا محبت کا رشتہ صرف شوہر سے ہے بوائی فرین یا منگیتر سے نہیں ہے اور آپ عورت سے ریلیشن بی بی بنا کے کر سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی ریلیشن خدا کی نظر میں علاؤ نہیں ہے قرآن بار بار کہہ رہے ہیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان قرآن کہہ رہے ہیں اخدام کہتے ہی گل فرین کو ہیں گل فرین بنانے کی اجازت نہیں ہے بار بار قرآن کہہ رہے ہیں اور آپ نے اس رشتے کو لیگل کر دیا اور اس سے بڑا جرم لڑکوں سے بدفیلی جس کو آج یورپ میں علاؤ کر دی ہے قرآن بار بار لوت علیہ السلام کی قوم کی مثال دیتا ہے کہ اتنا غضب آیا مجھے اس قوم پہ جو لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی جالنا آلیہا صافلہا ہم نے زمین کے اوپر کو نیچے کر دیا اُدھا کر کے ایسا پتخ کے مارا ہے اللہ نے اس قرآن ہے اس طرح غضب آتا ہے اللہ کو اس عمل سے لوت علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ خدا نے تمہارے لیے جس عورت کو بنایا ہے یہ تو نیچر ہے اس کو چھوڑ کے مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو لیکن آج کیا ہے دنیا کیا ہے یہ نہیں میرا پرسنل ہے میرا رائٹ ہے میں جو مرضی کروں یہ ایسے ہی ہے آپ کو پروجیٹ دے کے بھیجا تھا اور آپ کباب پراتھوں میں مشغول ہو گئے ایسا نہیں ہے بھائی یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں تو قرآن کہتا ہے اچھا وہ جس کو میں کہوں گا اچھا اور برا وہ جس کو میں اللہ نکاح کو اچھا کہتے ہیں آپ چار کر لیں اللہ برا نہیں کہے گا سوسائٹی بری کہے گی سوسائٹی کیا کہے گی یہ دیکھو مفتی صاحب چار شادیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں چار شادیاں اور یہ وہ فالانے مولانا ملے نے چار کر لی اس طرح کیوں لوگ باتیں کر رہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہی ہے یہ ہے میں کہتا ہوں سارے دن یہی کام ہو مولویوں کا اللہ کو پھر بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے ماذا اللہ یعنی اللہ کو پھر بھی اس سے نفرت نہیں ہے جب بخاری میں حضرت سلمان علیہ السلام کی سو بیویوں کا تذکر ہے تو چار تو کچھ بھی نہیں بنتا وہ یار سلمان علیہ السلام کی اللہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں قرآن میں اتنی تعریفیں نعمالب کیا خوب بندے تھے بخاری میں سو بیویاں تھی اس کا مطلب بیویاں رکھنے میں اللہ کو کوئی نفرت ہاں ہماری شریعت نے چار سے زیادہ پر پابندی اس لیے لگا دی کہ یہ پھر مالدار لوگ جب سو سو رکھیں گے تو یہ غریب پہ تو ڈیفینس والے سو سو رکھ لیں گے وہ بچارہ اورنگی ٹاؤن والا کہاں جائے گا لڑکیاں تو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی شاٹ تو ایک حکمت ہے کہ بھائی برنہ زیادہ شادیاں اللہ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے نبی کو تو اللہ نے کہا آپ چار سے بھی زیادہ کریں ایک ٹائم پہ نو بیویاں رکھیں سلمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ جو بار بار کوہی تور پہ جا کے اللہ ہم کلام ہو رہے اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں میں سیلیٹ کر لیا ہے میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے اللہ کہتا ہے موسیٰ کو میں نے قریب لا کے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں جیسے محبوب محبوب سے بات کرتا ہے اور بیویاں چار رکھی موسیٰ علیہ السلام اس کا مطلب بھائی یہ شادی سے جو ہمیں ایک دم الرجی ہو جاتی ہے اس نے دو کیوں کی اس نے تین کیوں کی اس نے پچاس سال کا تھا ٹھارہ سال سے کیوں کی یہ جو یہ ہماری اپنی نفسیاتی کوئی فالٹ ہے ہمارے اندر یہ اللہ کی نظر میں برا عمل دیکھو ایک پچاس سال کا آدمی سولہ سال کیسے کر رہا ہے تو سولہ سال والی کی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی تم کیوں میرے اببہ کے برابر میں نہیں کر رہی اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ لازمی کرو اس سے اللہ نے کہا کہ کوئی اٹھارہ سال کی لڑکی کو ساٹھ سالہ بزرگ پیغام بھیجیں وہ اٹھارہ سالہ لڑکی کر رہے ہاں وہ کہہ سکتی ہے میں نہیں کر رہی بھائی میں کسی ینگ سے کروں گی سمجھ میں آرہی ہے باپ وہ کہہ میں نہیں کر رہی اس کو حق ہے لیکن اگر وہ کر رہی ہے اس کا اببہ بھی راضی اس کی بہن بھی راضی اس کی اممہ بھی راضی پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب فال کس میں ہے پڑوسیوں بھائی وجب دونوں ان کے کوئی مفاد ہوں گے درجلوں نکاح میں جیسے ہمارے نبی نے جو امی آئیشہ سے نکاح کیا نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر نے صرف عمر نہیں دیکھی آپ نے دیکھا سیدو لمبیاں ہیں آنگے دین کا کام کریں گی حدیثیں امت کو سنائیں گی یہ بھی تو بہت بڑا مفاد تھا نا تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کو میرے بھائی نکاح سے اللہ کی نظر میں آپ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک ٹائم پر اتنا حسنوں کہ آپ لوگ فری ہو جائیں میں گیا تو پتہ چلا کہ ایک لین لگ گئی سلمان علیہ السلام اتنے پیارے پیغمبر بار بار قرآن مثال دے رہے اور بتا کیا رہا ہے حدیث کیا بتا رہی کتنی بیویاں سو آدمی حران ہوتا ہے یار اتنے اچھے تھے تو اتنی بیویاں کیوں رکھی ہوئیں اس کا مطلب اچھا ہونے میں یہ چیز رکاوٹ نہیں جتنی مرضی رکھ لو اس امت میں پابندی لگا دی بھائی چار سے زیادہ میں پرابلم کس کے لیے ہو جائے گی غریبوں کے لیے پرابلم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جیسے چائنہ میں کروڑوں مرد ایسے ہیں انہوں نے نسلیں روک روک کے عورتوں کی نسل ہی ختم کر دی کروڑوں مرد ایسے ہیں جو قیامت تک شادی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنی عورتیں ہی نہیں ہیں وہاں پہ عورتوں کی نسل گھٹا دی چائنیز نے دو بچے ہی اچھے تو اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ جس کے بیٹی پیدا ہو گئی اس نے بیٹے کی لالش میں کمبہ بڑھایا اور جس کے بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ اب بیٹی پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا تو گروت ریشو جو نیچرل جب خدا کے کاموں میں ٹانگڑا ہو گئے تو یہ تو ہوگا نا پھر تو گروت ریشو نیچرل نہیں رہا اب لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ اور مرد آتے جا رہے ہیں ہاں وہ چنگ پونگ چنگ پونگ کر رہے ہیں ہمارا کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے چان چان پونگ 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 کر رہے ہیں وہ ایک چائنیز جو تھا نا بیمار تھا اس کا پاکستانی دوست اس سے ملنے کے لیے گیا اس کے آکسیجن لگیوی تھی آکسیجن لگیوی تھی چائنیز کے تو یہ ملنے کے لیے گیا جیسے قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا چان چین پان چین پان چین پان چین کہتے ہوئے مر گیا اب یہ پاکستانی دیفنس کا ہوگا کوئی اس نے کہا یار یہ میرا چائنیز دوست اس آخری وقت میں کچھ الفاظ بول کے گیا ہے یہ کچھ وسیعت کی ہے اس الفاظ کو اس نے دماغ میں محفوظ کر لیا اس نے کہا میں اس کا ترجمہ معلوم کرواؤں گا چائنہ گیا لینگویس سینٹر گیا یار یہ چان چین پان چین اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے انہوں نے کہا اردو میں ترجمہ کرو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اولو کے پتھے اکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا اولویشن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہے دم بٹھ رہا تھا اس کا تو چائنیز جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں لڑکیاں کیا ہو گئیں ختم آج ہی کی ریپورٹ ہے کروڑوں مرد چائنہ میں ایسے تو اللہ نے چار تک کر دیا کہ بھائی ورنہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں لیکن اللہ کی نظر میں نکاح کی کسرت بشرت ہے کہ ان کے حقوق پروپر ادا کرو یہ عمل برا نہیں بلکہ پیغمبروں کی سنت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دو بیویوں کا تذکرہ تو قرآن میں ملتا ہے اب کی کتنی ہمیں نہیں پتا یہ پتہ نہیں کہاں سے ہندووں کا ایک عجیب مسئبت ہمارے معاشرے میں ہندووں کے ساتھ رہ رہے کے مسلط ہو گئی نہ اس کا عورت کو فائدہ نہ مرد کو فائدہ پراتھے پھوڑ رہے ہیں صبح و سام کھا رہے ہیں جب وہ اتنی انرجی کو یوٹیلائز کہاں کرے گا وہ وہ حرام کاریوں میں لگتا ہے پھر حقیقت ہے نہ وہ حرام کاریوں میں اور پھر عورت کا بھی نقصان ہے عورتوں کو مردوں کے رشتے نہیں مل رہے ہیں ایک اچھے مرد پر عورت قابض ہو جاتی ہے وہ کروڑوں روپے ایک عورت کو کھلا رہا ہے جس میں وہ چار کو کھلا سکتا ہے غریب عورتوں کو اسی کے پڑوس میں خاتون ہوگا بلکہ اسی کی بھابی ہوگی وہ شہر مر گیا بھائی مر گیا وہ بھابی ساری زندگی جوانی کی برباد کر کے گزار دے گی اور اس کو شہر نام کی چیز نہیں مل رہی تو ایسا یہ گھندوں کی اسلام تھوڑی اسلام تو دین فطرت ہے وہ ایسی الٹی بات کیوں کہہ سکتا ہے آپ کو نہ یہ میڈیکلی کسی لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ مرد میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں تو جب مرد میں یہ ڈیزائرز تو آپ کیسے یعنی معاشرے کو صحیح راستے پر ڈالیں گے جب ڈیزائرز زیادہ ہیں تو وہ گند میں مو مارے گا کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے یہ عورت کو بھی نقصان آپ کے ڈیفنس میں کتنی طلاقی آفتہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ اگر شروع کر دیں تو دیکھو کیسے وہ خوش ہو جائیں گی مجھے تو راستہ روک روک کے عورتیں ملی ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں کوئی دوسری بیوی بنی تیسری وہ کہتی ہیں آپ کے بیان سن کے میرے شوہر نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے اور خدا کی قسم میں مایوس ہو گئی تھی کہ مجھ سے کوئی نکاح کرے گا زنہ کی طرف جا رہی تھی میں تو اس میرے بیان سے جو میریڈ خواتین ہیں وہ تو بہت غصے ہوتی ہیں کہ آج شادیاں شادیاں لے کے بیٹھا رہتا ہے لیکن جو انمیریڈ ہے نا جن کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئیں ان کو ہمارے اس بیان کی ویلیو کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں بار بار یہی ٹاپک ایک خاتون میرے پر میسیج پڑے ہوئے ہیں طلاقی آفتہ خاتون نے کہا مفتی صاحب لٹھ لے کے ان کو سمجھاؤ خدا کے لیے ہم بوڑے ہو گئے ہیں ہم سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن پر گزر رہی ہے ان سے پوچھو اس لئے اسلام قانون سازی انسانوں سے پوچھ کے نہیں کرتا اسلام قانون سازی اب دیکھو یورپ میں شراب لیگل کیوں ہیں اس لئے کہ قانون پاس کرنے والے شراب پیتے ہیں وہ کیسے ہی لیگل کر سکتے ہیں شراب کو بھئی یہ جو ہومو سیکشوالیٹی کا قانون پاس ہو گیا ہے نا یورپ میں اس لئے کہ بہت سے لوگ اسمبلیوں میں ایسے ہوں گے وہ کہیں گے ہرام اپنے خلاف کیسے اب پتاؤ اسمبلیوں میں چور ہوں وہ چور کا ہاتھ کٹنے کا قانون پاس کر سکتے ہیں کہیں گے یار کل ہمیں ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے یہاں پہ ہے تو اس لئے قانون کرنے کا قانون سازی کا حق کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اس نے قانون بنا دیا بھئی بیگم سے نہیں پوچھو دوسری کرنی ہے کی نہیں کرنی وہ تھوڑی کرنے دے گی بہت سی عورتوں کا بیڑا گرک ہوگا اللہ نے کہا ہاں میری طرف سے ایک شرط ہے کہ جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی دوسری کے نہ اس کے بعد اس کو اگنور کرنا ہے نہ اس کے بعد اس کو اگنور کرنا ہے برابری کرنا ہے دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو یہ اللہ نے قانون بتا دیا بس اتنا ہی اللہ سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ سوسائٹی کو لفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوسائٹی سے نہیں پوچھو سوسائٹی تھوڑی کرنے دے گی تمہیں یار تو خیر تو اللہ نے بتا دیا اچھا کیا ہے اور بورا کیا تو جو اللہ نے اچھا کہا ہماری نظر میں وہ ہی اچھا ہے جس کو اللہ نے برا کہا ہماری نظر میں وہ برا